بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں ہری چٹنی بنانے لگی ہوں آپ کے سامنے سبز چنوں سبز پیاس سبز دھنیا پدینہ اور سبز مرچوں کے ساتھ یہ ایک بہت ہی مزے کی چٹنی بنتی ہے کیونکہ موسم ہوتا ہے ہری چنوں کا جب یہ اسی وقت آپ بنا سکتے ہیں پورا سال تو یہ نہیں ملتے اور اس موسم میں ضرور بنائیں اور کھائیں آئیے ریسپی شروع کرتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں بنانے لگی ہوں سبز چنوں کی چٹنی یہ دیکھ رہے ہیں سبز چنے یہ لے کے میں نے ان کے دانے نکار لیے ایک گڑی سبز دھنیا ہے ایک گڑی پدینے کے پتے ہیں ہری مرچیں ہیں اور یہ ہری پیاز ہے آئیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں مکسی میں تین ادر ٹماٹر کاٹ لیے میں نے وہ میں شامل کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد یہ سبز چنے اور سبز مرچیں میں نے کاٹ لیے ہیں سبز چنوں کو دھو لیا تھا تاکہ اگر کوئی ریت وغیرہ ہو اس میں تو وہ نکل جائے پہلے ان کو چلا لیں گے اس کے بعد میں دوسری چیزیں شامل کروں گی اب اس میں میں شامل کروں گی پودینہ اور ہرہ دھنیا یہ دونوں چیزیں میں نے دھو لی ہیں بکیہ ہری پیاز اور پودینہ جو رہتا ہے وہ بھی آئس آئس سے شامل کرتے جائیں گے تاکہ یہ چیزیں نیچے بیٹھتے جائیں بکیہ پیاز بھی شامل کر دوں گی اب اس میں میں تھوڑا سا نمک شامل کروں گی پہلے تکریب بنا دی چمچ ڈال دوں گی پھر باقی چک کے بھی ہم لوگ ڈال سکتے ہیں اور تھوڑا سا زیرہ شامل کروں گی اس سے ذائقہ بہت اچھا آجاتا ہے بہت اچھا آجاتا ہے دیکھیں گے کیا کنڈیشن ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر چیز پیس چکی ہے ایک دفعہ میں سے پھر چلاوں گی اگر کوئی ککڑا پیاز کا یا سبز مچ کا رہ گیا تو وہ بھی پیس جائے لیجیے ویورز ہماری چٹنی بھی بن کے تیار ہو گیا ہے اس میں میں نے دائی مکس کیا ہے اور یہ ہری چٹنی رکھی ہے آپ کو جو کھانا پساندو آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں اگر آپ نے دائی شامل کرنی ہو تو یہ دیکھیں دونوں طریقوں سے یہ بہت ہی زیادہ مزے کی ہے ضرور بنائیں کھائیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ